جیسے کسی نے نیت نہیں کری وضوغسل کرنے کی لیکن اسی طریقے سے بینہ نیت کے وضوغسل کر لی بینہ نیت کے ناک میں پانی ڈالا اور ایسے ہی پورے بدن پر پانی بہایا اور نہا کے چل دیا تو اس کے بعد کیا وہ اسی ان کا وضوغسل مانا جائے گا اس سے نماز وغیرہ آدھا ہو سکتی یا نہیں تو یہ ویڈیو پہلے بھی میں نے فل بنا رکھ کی ہے پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ تحارت کی پلی لسٹ آپ کو دیکھنی چاہیے اس میں وضوغسل کے بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں اسی چینل مسائل شریعت پر تحارت وضوغسل اس کے نام سے ایک پلی لسٹ اس کو دیکھیں تو اگر کوئی بغیر نیت کے بھی جو اس طرح سے وضوغسل کرے گا کہ اس کے فرض ادا ہو جائیں تو بھی اس کا وضوغسل مانا جائے گا وہ اس سے ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن یہ کہ وضوغ کے اندر نیت کر لینا بہتر ہے اور اگر بے نیت بھی کسی نے کر لیا جس طرح آپ نے بیان کیا اور اس کا فرض ادا ہو گیا نہانے میں ہر ایک چیز اور ناک میں پانی کلی بھی اس نے کر لی تو وہ اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے اس کا وضوغسل مانا جائے گا